بابر بھئی کہ تو میں بے پل قریب نہیں ہوں ساف سا بجاتا ہوں میں اتنی میند کرتا ہے بھی جنہی بابر بھئی کرتا ہے تو میں اس طرح نہ ہو نہ بن باؤ گی کہ اس کے بعد اللہ پاک نے بہت چیزیں دیو جو میرے پاس نہیں ہیں ریزوان ایک ایسے بندہ ہے نا ریزوان بیسٹ ریزوان ایزا کی اپنی میں گا پاکستان سوپر لیگ اڈیشن سیورن میں بھلے ہی شاہین افریدی اور محمد ریزوان آمنے سامنے رہے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ شاہین افریدی کے فیورٹ کپتان محمد ریزوان ہے شاہین افریدی کو جب لاہور کلندرز کا کپتان مقرر کیا گیا تو پریس کانفرنس میں شاہین افریدی نے صاف کہا کہ بابر عظم اچھے کپتان ہے مگر ان کے فیورٹ کپتان کا پوچھا جائے تو وہ محمد ریزوان کا نام لیں گے کیونکہ دومیشٹری کرکٹ میں وہ محمد ریزوان کے انڈر کھیل چکے ہیں کس نے کسی کو آئیڈیلائز کیا ہوگا کپتان لگا آج سے لیکن جب سے دیکھ رہے ہیں جب سے دیکھ رہے ہیں مجھے جو ایک پرسنیلیٹی اچھی لگتی ہے وہ محمد ریزوان کی ہیں آئی ٹھنک میں نے اس کے ساتھ دومیسٹک کے پی کیسے کہلنا شروع کیا ہے ریزوان ایک ایسے بندہ ہے نا کہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا میں کہہ سکتا ہوں کہ ریزوان کے ساتھ مجھے کافی اچھا لگا ہے دوسرے پہ بابر عظم کو کروں گا اس نے پاکستان ٹیم کے لئے چیئے پرفارمیسز بھی دیا ہے بٹ ریزوان بیسٹ ریزوان ایک ایسا کیپٹر میں گا لیکن نا ڈاوٹ بابر عظم ایزا بیرسن میرا فیوریٹ بھی ہے نمبر اون بلیئر ہے اور پاکستان ٹیم کے لئے کپتانی میں اس نے کافی اچھا کیا ہوئے ہم لاسٹ ٹیس میچز بھی دے گے ٹی ٹوینٹیز دے گے ہم الحمدللہ کافی اوپر جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم میں محمد ریزوان ایسے کرکٹر ہیں کہ شاید ہی کسی کو ان سے کوئی شکائت ہو اور وجہ ہے محمد ریزوان کی اچھی عادات آج بہت سے ماہرین محمد ریزوان کا بابر عظم کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں کچھ تو ان کی کپتانی کا بھی موازنہ کرتے ہیں مگر محمد ریزوان سمجھتے ہیں کہ وہ بھتور کپتان اور بلے باس بابر عظم کے مدہ مقابل نہیں ہو سکتے اگر میں سمجھتا ہوں کہ بابر بھائی جس طرح ماشاءاللہ پوری ٹیم کو لے کے چلتا ہے اور ہمبل برسن ہے ایک کپٹن سے جو ریکوائیڈمنٹ ہوتی ہے وہ ساری پوری کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے تو وہ اس ٹائم میرے خیال سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جس طرح ایک نمبر ون پلئیر انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ بھائی اس کو نمبر ون کپتان بھی بنائیں گے اور ہم سارے پلئیر دیکھیں جی اس کپتان کا کام ہوتا ہے سب کو جوڑ کے رکھنا اس کا وہ کر رہے ہیں بابر بھائی کے ساتھ میں بہت دور رہتا ہوں بابر بھائی کے ساتھ میں بلکل قریب نہیں ہوں ساپ ساپ بجاتا ہوں کیونکہ یہ میں طرح ساتھ ایکسپلین کر بھی دیتا ہوں کیونکہ بابر بھائی تو اللہ بھائی نے بہت دکار گفٹڈ ہے وہ تو بہت الگ چیز ہے اس کی ٹیکنیک اس کا سب کو جو ایکرکیٹر اگر آپ دیکھ لینا تو وہ سب آپ کے ایکسپلین کر دے گا میرے اس طرح بہت سی چیزیں ہوں نہیں جس طرح بابر بھائی کے مگر دیفرنس میرے بھی ہے کہ میں کیپر بھی ہوں ٹیک ہے میں کیپر بھی ہوں کیونکہ میرا اگر بابر بھائی پانچ چینٹے بیٹنگ پہ لگاتے ہیں تو میں تین گٹے بیٹنگ پہ لگاتے ہیں تو دو تین گٹے کیپنگ پہ لگاتے ہیں میرا الگ شعبہ بھی ہے تو نہ اگر میں شاہد آئیس کے باوجود تو اگر میں اتنی میند کرتا ہے بھی جتنی بابر بھی کرتے ہیں تو میں اس طرح نہ ہوں نہ بن باؤں گی کہ اس کے بعد اللہ پاک نے وہ چیزیں دیے جو میرے پاس نہیں ہیں ڈومیسٹک مقابلے ہوں یا انٹرنیشنل محمد رزوان نے بطور بلے باست بطور ویکل کیپر اور اب بطور کپتان خود کو خوب منوایا ہے اور بابر آزم کے حوالے سے ان کے یہ بیانات اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ ایک اچھے ٹیم میٹ بھی ہیں